اسلام علیکم ناظرین سپورٹس ویت مجاہد سولنگی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا اپنا مجاہد سولنگی حاضر اور اس وقت میں نیشن سٹیڈیم کراچی میں موجود ہوں جہاں پہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بیچ میں ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز پہ مشتمل سیریز ہونے جاری ہے پہلا میچ بیس تاریخ ہوگا دوسرا میچ بائیس کو تیسرا تیس کو اور چوتھا میچ نیشن سٹیڈیم میں پچیس کو گا اس کے بعد دونوں ٹیموں نے ٹریول کرنا ہے لاہور میں جہاں پہ تین ٹی ٹوئنٹی میچز پہ جو سیریز کے رہنے والے تین ٹی ٹوئنٹی میچز وہاں کھیلے جائیں گا ایک اٹھائیس کو ہوگا ایک تیس کو اور دوسرا جو آخری ہوگا تیسرا وہ دو اکتوبر کو کھیلا جائے گا پورے سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہے دو ازار پانچ کے بعد پہلے دفعہ انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہنچی اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے بیچ میں اکیس ٹی ٹوئنٹی میچز ہو چکے ہیں چودہ میچز میں انگلینڈ کی ٹیم کو فتح ملی ہے اور چھے میچز میں فتح جو ہے وہ پاکستان کا مقدر بنی ہے ایک میچز وہ بغیر نتیجے کے ختم ہوا لیکن جو تاریخی بات ہے اس حوالے سے پہلی دفعہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہے یہ سیریز پچھلے ساتھ شیڈول تھی لیکن کوویڈ کی وجہ سے اور دوسرا نیوزنینڈ کی ٹیم نے جب دورہ آدھے میں ختم کر کے واپس جانے کا پیسہ کیا تو اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے موضرت کر لیتی لیکن اس کا اضالہ یہ کیا کہ اب دو ٹی ٹوئنٹی میچز جو ہیں وہ سیریز میں اضافی کھیلے جائیں گے اب یہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز نہیں ہوگی یہ ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز ہوگی دونوں ٹیم آج پاکستان کی ٹیم یہاں پہنچ رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم میرے بیگراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ پیکٹس سیشنز میں مصروف ہے پوری ٹیم یہاں پہ انگلینڈ کی موجود ہے جس میں جوز بٹلر کپتان ہے اس کے ساتھ موین علی ہے بین سٹوکس ہے کرس ووکس ہے کرس ووڈ ہے اس کے علاوہ آدھر راشد ہے تو مشتمل جو پلیئرز ہیں وہ بہترین کیپیسٹی کے پلیئرز ہیں جو پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہاں پہ پیکٹس سیشنز میں مصروف ہیں پاکستان کو ایج یہ حاصل ہے کہ پاکستان کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ ہوگا تو یہ ایڈوانٹیج پاکستان کی ٹیم اور منیجمنٹ لینا چاہے گی لیکن سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شہب ملک کی ٹیم میں واپسی ہوگی یا شہجیل خان کو ٹیم میں لیا جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو حسن علی ہے ان کو بھی سکوارڈ میں نہیں رکھا گیا ورڈ کپ کی ٹیم اناؤنس کی گئی ہے اس میں بھی فخر زمان کو اور اس کے ساتھ شاہ شانوازدانی کے ساتھ محمد حارس کو انہوں نے ٹریول ریزرو کے طور پر رکھا ہے تو پاکستان کی ٹیم بہترین پلیئرز پر مشتمل ہے جنہوں نے ایشیا کپ کھیلاتا تو زیادہ تر وہی پلیئر ہیں جو ایشیا کپ کھیل کے پاکستان لوٹے ہیں جو تبدیلیاں ایکسپیکٹیشنز تھی وہ نہیں ہوئی لیکن ایج یہ ہے کہ پاکستان کو ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراوٹ کا ایڈوانٹیج آسل ہوگا لیکن سب سے پڑی یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان ٹیموں کے لیے جو سیکیورٹی کے انتظامات کی ہیں وہ بڑے شاندار کیے گئے ہیں پاکستان کی فول پروف سیکیورٹی ان کو مہیا کی گئی ہے پچھلے دنوں جب انگلینڈ کی ٹیم پہنچی تھی تو فول پروف سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ان کو ہوتل پہنچا گیا وہاں پہ جوز بیٹلر نے پریس کانفرنس کی اور آج بھی وہی سیکیورٹی کا انتظام جو ہمیں نظر آیا شام کے لیے انگلینڈ کی ٹیم پہنچانے کے لیے تو سیکیورٹی بڑی زبردست ہے اور انتظار یہ یہ کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بیچ میں جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے وہ کیسی رہے گی زہری بات ہے موسم بڑا زبردست ہے ہوا چل رہی ہے کریچی میں اٹماسفیر ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کیلئے بڑا زبردست ہے سات بجے ٹاس ہوگا ساتھ سات بجے میچ کلا جائے گا تو دونوں ٹیموں کے جو پلیئرز ہیں اس سیریز میں کامیابی کیلئے بہت پر امید ہیں ایک روکیس مجھاید سپورٹس ویس مجھاید سولنگی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس اپنے دیں اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہا ہوں بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ میری آنی علی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تینکیو سو مچ